دیکھئے بیاغے کتاب پر گزشتہ سبق میں آپ نے پڑا تھا کہ ان جو ہے وہ چھے چیزوں کے بعد مقدر ہوتا ہے ان چھے میں سے پہلی چیز حتہ ہے حتہ کے بعد ان مقدر ہوگا اور وہ فعل مزارے کو نصب دے گا لیکن میں نے بتلایا تھا کہ اس میں ایک شرط یہ ہے کہ حتہ کا ماقبل وہ جو ہے زمانے کے اعتبار سے پہلے ہو اور حتہ کا ماباد جو ہے وہ زمانے کے اعتبار سے بعد میں ہو یعنی دونوں کا زمانہ ایک نہیں ہونا چاہیے جو حتہ سے پہلے ہے اس کا زمانہ بھی پہلے ہو اور جو حتہ کے بعد ہے اس کا زمانہ بھی بعد میں ہو دوسرا لام جہد تھا جس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور لام جہد وہ لام ہے جو کانا منفی کے بعد اس کی خبر پر داخل ہوتا ہے اور اس نفی میں تاقید پیدا کرتا ہے یعنی زور پیدا کر دیتا ہے تیسرا جو ہے وہ او ہے جو الہ ان یا الہ ان کے معنی میں ہو جمہور کے نزدیک یہ او کس معنی میں ہوتا ہے الہ ان اور امام سیبوے کے نزدیک الہ ان کے معنی میں ہوتا ہے اور یہ جو او ہے یہ غایہ پر داخل ہوتا ہے ماں قبل میں ایک بات ذکر ہے اور ماں بعد اس کے لئے کیا قرار دیا جا رہا ہے اس کو غایہ جیسے لَأَلْزَمَنَّكَ اَوْ تُعْتِيَنِ حَقِّيَ میں ضرور بے ضرور آپ کے ساتھ لازم رہوں گا یہاں تک کہ آپ مجھے میرا حق دے دیں معلوم ہوا جب حق دے دے گا تو لازم رہنا ختم کر دے گا تو یہ ماں بعد کیا ہے ماں قبل کے لئے غایہ اس لئے یہ اِلَاءَن اور اِلَّاءَن کے معنی میں ہے اور چوتھا مقام جہاں پر ان مقدر ہوگا وہ واوے صرف ہے واوے صرف میں نے تفصیل بیان کی تھی وہی کہ واوے صرف جو ہے صرف کا معنی ہے پھیرنا منع کرنا روکنا اور یہ واو بھی چونکہ ماں بعد کا ماں قبل پر براہ راست عطف نہیں ہونے دیتا کیونکہ ماں قبل میں انشاء ہے اور ماں بعد میں خبر ہے ماں قبل میں کیا ہے جملہ انشائیہ اور ماں بعد میں کیا ہے جملہ خبریہ ہے اور انشاء اور خبر میں کوئی مناسبت نہیں میں نے بتایا تھا عطف کے لئے بھی کیا چاہیے مناسبت چاہیے تو ماں بعد میں ہے جملہ خبریہ اور ماں قبل میں ہے جملہ انشائیہ اور جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ میں کوئی مناسبت نہیں تو یہ وہ براہ راست عطف سے مانع ہے اس کو روکتا ہے اس لئے اس کو واوے صرف کہتے ہیں ہاں پھر اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور وہ فیل مزارے کو نصب دیتا ہے اور ان جو ہے ان مستریہ ہے وہ فیل مزارے کو کس معنی میں کر دے گا مستر تو ماہ بعد کا جو جملہ ہے وہ مستر کے معنی میں ہو گیا ماہ قبل جو انشاء تھا اس سے بھی مستر نکال لیں گے اور مستر پر مستر کا عطف کر دیں گے اور اس واو کا دوسرا نام واوے جامع ہے واوے جامع یعنی یہ دونوں چیزوں کی جامع پر دلالت کرتا ہے دونوں چیزوں کی لہذا یہاں اسی لئے جو ہم نے مثالیں کی تھیں اس کے ان کا جب معنی بیان کیا تھا تو وہاں اجتماعہ فیلسط کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا تھا تو یہ واوے صرف کہلاتا ہے اور واوے صرف کی دو شرطیں انہوں نے آپ کو بتلائی تھی پہلی شرط کیا کہ ماہ قبل اور ماہ بعد کا زمانہ ایک ہو اور دوسری شرط یہ کہ یہ واو چھے چیزوں کے جواب میں آئے وہ چھے چیزیں کون سی ہیں امر نحی نفی استفہام تمنی اور عرض ان میں سے نفی جو ہے وہ انشاء نہیں ہے لیکن چونکہ نفی کی صورت کس کی جیسی ہے نہیں جیسی ہے اور نہیں تو انشاء ہے تو نہیں کا جب یہ حکم تھا تو نفی کو بھی یہی حکم دے دیا اور اس کی پھر ہم نے مثالیں کی تھیں مثلاً زرنی و اکریمہ کا یہ مثال تھی امر کی زرنی و اکریمہ کا تو دیکھو زرنی یہ امر ہے حکم دیا جا رہا ہے اور درمیان میں واو آیا اور واو کون سا ہے واوے صرف یا یوں کہیں واوے جمع اور یہ آپ اکریمہ کا براہ راست عطف زرنی پر نہیں ہو سکتا تو پھر ان مقدر ہوا یہاں پر اب مفرد کا عطف مفرد پر ہو گیا کیونکہ ان نے جملے کو مستر کے معنی میں کر دیا اور مستر مفرد ہے یعنی جملہ نہیں ہے اس میں بات پوری نہیں تو مفرد کا عطف مفرد پر ہو جائے گا اور ترجمہ دیکھو پہلی مثال کیا ذکر کی زرنی و اکریمہ کا میں نے عربی میں ترجمہ کیا تھا لِتَجْتَمِعَ مِنْكَ زِيَارَةٌ وَإِقْرَامُمْ مِنِّ اب اسی کو ذرا اردو میں بھی سمجھ لیں دیکھو اردو اس میں آپ کے لئے اور آسان ہو جائے گا زرنی و اکریمہ کا جمع ہونا چاہیے دیکھو یہ عمر کا ترجمہ کر رہا ہوں جمع ہونا دیکھو عمر کا ترجمہ چاہیے کے ساتھ کرتے ہیں نہیں یا نہیں لِيَا ذَرِبْ زَيْدٌ ایک تو عمر ہے حاضر اِذْرِبْ زَيْدَن کہ تو پٹائی کر زید کی اور ایک عمر عمر غائب ہے لِيَا ذَرِبْ زَيْدٌ چاہیے کہ زید پٹائی کرے تو دیکھو وہاں یہ جو لام عمر ہے اس کا ترجمہ کس کے ساتھ کرتے ہیں چاہیے کے ساتھ تو یہاں بھی ہم چاہیے کے ساتھ ہی عمر کا ترجمہ کریں گے آگے نہیں آئے گی نہیں کا ترجمہ نہیں کے ساتھ کریں گے آگے استفام آئے گا دیکھنا اس میں استفام والا ہم ترجمہ کریں گے جہاں تمنی آئے گی وہاں تمنہ والا ترجمہ کریں گے اور جہاں درخواست یا عرض آئے گی وہاں ہم عرض والا یعنی درخواست والا ترجمہ کریں گے جیسے پہلا کیا آیا زرنیبہ و اکریمہ کا چاہیے کہ جمع ہو آپ کی طرف سے زیارت اور میری طرف سے اکرام جمع ہونا چاہیے کیا چیز آپ کی طرف سے زیارت کہ آپ کیا کریں میری زیارت چاہیے کہ جمع ہو آپ کی طرف سے زیارت اور میری طرف سے اکرام یعنی ان دو چیزوں کو جمع ہونا چاہیے آپ کی طرف سے زیارت اور میری طرف سے اکرام ان دونوں چیزوں کو جمع ہونا چاہیے تو ترجمہ چاہیے یوں کر لیں چاہیے کہ جمع ہو آپ کی طرف سے زیارت اور میری طرف سے اکرام یہ یوں ترجمہ کریں آپ کی طرف سے زیارت اور میری طرف سے اکرام جمع ہونا چاہیے آپ کی طرف سے زیارت اور میری طرف سے اکرام جمع ہونا چاہیے یہ جمع میں کس کا ترجمہ کر رہا ہوں یہ واوے صرف یا واوے جمع کا میں ترجمہ کر رہا ہوں اور چاہیے یہ کس کا ترجمہ کر رہا ہوں عمر عمر چاہیے کس کا ترجمہ کر رہا ہوں عمر تو اب کریں ترجمہ آخر میں لے جائیں آپ کی طرف سے زیارت اور میری طرف سے اکرام جامع ہونا چاہیے دوسری مثال پر آئیے لَا تَأْقُلِ السَّمَكَ وَتَشْرَبَ الْلَبَنَا جی ترجمہ کیجئے لَا تَأْقُل اب کیا آ رہی ہے نَهِ اب ترجمہ نَهِ والا کرنا لَا تَأْقُلِ السَّمَكَ کس کے مشریق کھانے سے رکا جا رہا ہے مخاطب کو کس کو مخاطب اور اسی کو دودھ پینے سے منع کیا جا رہا ہے اب ترجمہ کریں جامع نہیں ہونا اب نَفِی والا ترجمہ کرو پہلے کیا تھا جامع ہونا چاہیے امر تھا اب جامع جامع نہیں ہونا چاہیے آپ کی طرف سے مچھلی کا کھانا اور دودھ کا پینہ جامع نہیں ہونا چاہیے آپ کی طرف سے مچھلی کا کھانا اور دودھ کا پینہ جامع نہیں ہونا چاہیے اس کو آخر میں لے جاؤ آپ کی طرف سے مچھلی کا کھانا اور دودھ کا پینہ جامع نہیں ہونا چاہیے طریقہ سمجھ میں آیا آگے آئیے بھائی مَا تَعْتِيْنَا وَتُحَدِّسَنَا یہ اب نہیں نہیں ہے یہاں چاہیے کے ساتھ ترجمہ نہیں کرنا بلکہ یہ نفی ہے نفی اور نفی اس میں خبر ہوتی ہے وہ انشاء نہیں مَا تَعْتِيْنَا کیا معنی آپ ہمارے پاس نہیں آتے تو اسی کے مطابق ترجمہ کر لیں جامع نہیں ہوتا جامع نہیں ہوتا دیکھو ہوتا میں کہہ رہا ہوں جامع نہیں ہوتا جامع نہیں ہونا چاہیے وہ کس کا ترجمہ تھا نحی کا جامع نہیں ہونا چاہیے وہ تھا نحی کا نحی میں روکا جاتا ہے اور نفی میں صرف ایک بات بیان کی جاتی ہے مَا تَعْتِيْنَا وَتُحَدِّسَنَا جامع نہیں ہوتا آپ کا آنا اتیان ذکر ہے نا آنا جامع نہیں ہوتا آپ کا آنا وَتُحَدِّسَنَا اور آپ کا ہم سے باتیں کرنا جامع نہیں ہوتا آپ کا آنا اور آپ کا ہم سے باتیں کرنا اب اس جامع نہیں ہوتا اس کو آخر میں لے جاؤ آپ کا آنا اور ہم سے باتیں کرنا جامع نہیں ہوتا طریقہ سمجھ میں آیا آگے آئیے ہل عیندکم ما ان و اشربہو یہاں سوال کے ساتھ جامع کو لیاؤ کیا جامع ہو سکتا ہے ہل عیندکم ما ان کیا جامع ہو سکتا ہے یہ کیا میں کیوں لیا کیا کیا استفہام ہے ہل عیندکم تو کیا لے کر آیا اور جامع اسی طرح لیاؤ کیونکہ واوے جامع ہے کیا جامع ہو سکتا ہے کیا چیز جامع ہو سکتی ہے آپ کے پاس پانی کا ہونا اور میرا اس کو بینا کیا جامع ہو سکتا ہے آپ کے پاس پانی کا ہونا اور میرا اس کو بینا اب اس کو بامحاورہ کر لو کیا کیا تو ہمیشہ شروع میں ہی لاتے ہیں تو اس کو یہ شروع میں ہی رہے گا ہاں جامع کا لفظ آخر میں لے جاؤ کیا آپ کے پاس پانی کا ہونا اور میرا اس کو پینا جامع ہو سکتے ہیں طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے اگلی مثال تھی لیتا لی مالا و انفقہو کاش کہ میرے پاس مال ہوتا کہ میں اس کو خرج کرتا جی اب اس کا کریں ترجمہ واب جمع والا لیتا لی مالا لیتا کس لی آتا ہے تو لیتا کس لی آتا ہے تمنی کے لیے اور اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں کاش کے ساتھ تو اسی طرح ترجمہ کر لو کاش کے جمع ہوتا کیا چیز جمع ہوتی لیتا لی مالا کاش کے جمع ہوتا میرے لیے مال اور و انفقہو اور پھر میرا اس کو خرج کرنا کاش کے جمع ہوتا میرے لیے مال کا ہونا اور اس کا خرج کرنا اب آپ محاورہ کر لیں کاش کے میرے لیے مال کا ہونا اور اس کا خرج کرنا جمع ہوتے دیکھو کاش کے ساتھ ترجمہ کیا اگلا ہے عرض بھائی اس کو درخواست کہتے ہیں درخواست کرنا کسی سے کسی بات کی گزارش کرنا یعنی نرم لفظوں میں کسی سے کوئی بات کسی کام کا کہنا نرم لفظوں میں یعنی نرم لفظوں میں کسی سے کوئی کام طلب کرنا عمر میں تو حکم ہوتا ہے نا اے ذریب زیدن کیا کرو زید کی پٹائی کرو یہاں پر نرم لفظوں میں کسی کام کو طلب کیا جاتا ہے اس کو اردو میں درخواست بھی کہتے ہیں درخواست اور گزارش بھی اللہ تنزل بینا و تصیب خیرن کیا اللہ عرض کے لئے لکھر آرہیں کیا جمع نہیں ہو سکتا اللہ اللہ کس لئے حمزہ کس لئے ہوتا ہے استفہام اللہ کس لئے ہوتا ہے نفی حمزہ ہے استفہام کے لئے اور لا ہے نہیں یعنی کیا ایسا نہیں ہو سکتا تو اللہ تنزل بینا کیا جمع نہیں ہو سکتا کیا چیز تنزل بینا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں تو کیا جمع نہیں ہو سکتا آپ کا تشریف لانا و تصیب خیرن اور ہماری طرف سے آپ کو خیر کا پہنچنا کیا جمع نہیں ہو سکتا آپ کا آنا آپ کا تشریف لانا اور ہماری طرف سے آپ کو خیر کا پہنچنا اب اس کو با محاورہ کر لو جمع کو آگے لے جاؤ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا تشریف لانا اور ہمارا آپ کو خیر پہنچانا جمع ہو جائیں اور یہ سوال نہیں کر رہا یہ درخواست کر رہا ہے بات سمجھ میں آگے درخواست کر رہا ہے کہ کیا یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی یعنی ان دونوں کو جمع ہونا چاہیے آپ کو تشریف لانی چاہیے اور ہماری طرف سے پھر خیر پہنچنی چاہیے تو ترجمہ دیکھیں اسی کے مطابق کیا جس قسم کا سیغہ استعمال ہوا تھا زرنی و اکریمہ کا یہاں امر تھا تو ہم نے ترجمہ بھی امر والا کیا لا تأکل السمک و تشرب اللہ بنا یہاں نہی تھی تو ہم نے ترجمہ بھی نہی والا کیا ما تأتینا و تحدثانا یہ نفی تھی تو ہم نے ترجمہ بھی نفی والا کیا یہ استفہام تھا تو ہم نے ترجمہ بھی استفہام والا کیا اسی طرح آگے اس کا ترجمہ ہم نے تمنی والا کیا اور اس کا ترجمہ ہم نے عرض والا کیا کل جو میں نے مثالیں لکھوائیں تھیں انہی کا ترجمہ عربی لئے میں لکھوائیا تھا جیسے بس وہی میں نے عربی میں بیان کیا تھا اور اب اردو میں بیان کر دیا بات سمجھ میں آگئی تو خلاصہ ذکر ہو رہا تھا کل کے سبق کا تو چوتھی جگہ جہاں پر انمقدر ہوگا وہ واب سرف ہے اور اس کے بعد پھر یہ فعل مزارے کو وہ کیا کرے گا نصب دے گا اگلا تھا لامے کیا لامے کیا میں نے بتلایا تھا یہ وہ لام ہے جو کئے کا معنی عدا کرتا ہے اور کئے کیا معنی عدا کرتا تھا وہ سببیت کے لئے وہ سبب بیان کرتا تھا تو یہ لام بھی سبب بیان کرے گا اور وہی مثال ہے وہ جو کئے کے لئے ذکر ہوئی تھی البتہ کئے کی جگہ وہاں لام لے آئیں اسلامتو لی ادخول الجننت میں اسلام لایا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو یہ لامے کیا ہے جو سبب کے لئے آتا ہے اور اس کے بعد انمقدر ہوتا ہے اور پھر وہ فعل مزارے کو نصب دیتا ہے اور چھٹی جگہ تھی وہ فا جو کہ چھے چیزوں کے جواب میں آئے میں نے بتلایا تھا کہ یہ اس فا کے اندر بھی دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ کہ اول جو ہے یعنی فا کا ما قبل وہ سبب ہو کس کے لئے سانی کے لئے یعنی جو فا کے ما بعد ہے یعنی اول سبب بنے سانی کے لئے اور دوسری شرط کیا تھی کہ یہ کتنی چیزوں کے جواب میں آئے چھے چیزوں کے وہ ہی چھے چیزیں تو وہ واؤ کے اندر جو مثالیں تھیں ان کے اندر ما قبل اور ما بعد کا زمانہ ایک تھا یعنی دونوں کے جمع ہونے کو ذکر کیا گیا تھا کہ یہ دونوں جمع ہونے چاہیے یا جمع نہیں ہونے چاہیے اور یہاں پر اول کیا بنے گا سبب کس کے لئے سانی کے لئے اور وہ ہی مثالیں تھیں صرف ایک مثال ہمیں بدلنا پڑی کیونکہ وہاں ما قبل ما بعد کے لئے سبب نہیں بن رہا تھا کیا کیا مثالیں تھیں زرنی فا اکریمہ کا زرنی فا اکریمہ کا کہ آپ میری زیارت کیجئے تاکہ میں آپ کا اکرام کروں لا تشتمنی فا اضربہ کا آپ مجھے گالی نہ دیجئے کہ پھر میں آپ کی پٹائی کروں ما تعتینا فتحد دیسانا آپ ہمارے پاس نہیں آتے تاکہ ہم سے باتیں کریں تو یہ والی جو فا ہے نا فا اس کا ترجمہ تاکہ کے ساتھ کرو تاکہ اس لئے کے دیکھو اس وجہ کیلئے کیا لاتے ہیں اس لئے کے اور تاکہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے آپ نے محنت کی کس لئے آپ کہتے ہیں تاکہ میں امتحان میں بہترین طریقے سے کامیاب ہو جاؤں تو دیکھا تاکہ کس لئے لے کر آتے ہیں سبب بیان کرنے کے لئے آپ سے کس نے پوچھا آپ نے محنت کیوں کی آپ جواب میں کیا کہتے ہیں تاکہ میں امتحان میں بہترین طریقے سے کامیاب ہو جاؤں تو دیکھا سبب کے لئے تاکہ لے کر آتے ہیں یہاں پر بھی دیکھ لیں سب میں تو یہ لفظ تاکہ نہیں آئے گا لیکن اکثر مثالوں میں درست بن جائے گا آپ میری زیارت کیجئے تاکہ میں آپ کا اکرام کروں دیکھو یہاں تاکہ کا لفظ ہی جڑ گیا یا یوں کر لیں آپ میری زیارت کیجئے اس لیے کہ میں آپ کا اکرام کروں آپ مجھے گالی نہ دیجئے تاکہ میں آپ کی پٹائی کروں یہاں ذرا مناسب نہیں بن رہا اس جملے میں تاکہ ذرا مناسب نہیں بن رہا تو یہاں یوں ترجمہ کر لیں آپ مجھے گالی نہ دیجئے کہ میں پھر آپ کی پٹائی کروں اس کا ترجمہ کیجئے آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لاتے تاکہ ہم سے بات کریں کیا آپ کے پاس پانی ہے تاکہ میں اس کو پی لوں کاش کہ میرے پاس مال ہوتا تاکہ میں اس کو خرچ کرتا کیا آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لاتے تاکہ آپ کو خیر پہنچے دیکھو اب تاکہ کے ساتھ سب کا ترمہ بہترین ہو گیا صرف لا تشتیم نی فعظری بکا اس کا ذرا زیادہ مناسب معلوم نہیں ہو رہا باقی سب تاکہ کے لفظ کے ساتھ یہ اس لیے کہ لفظ کے ساتھ ٹھیک ہیں آگے دیکھئے بھئی قسم دوم بیان چل رہا ہے ان حروف کا جو فیل مزارے میں حمل کرتے ہیں انہوں نے بتلایا کہ وہ دو قسم کے حروف ہیں کچھ فیل مزارے کو نصب دیتے ہیں اور کچھ فیل مزارے کو جزم دیتے ہیں وہ حروف جو نصب دیتے تھے ان کا بیان گزر گیا اور اب وہ دوسری قسم کے حروف آگئے جو فیل مزارے کو جزم دیتے ہیں اب ان کا بیان کرنے لگے ہیں تو کہتے ہیں قسم دوم حروفے کے فیل مزارے را بجزم کنن دوسری قسم وہ حروف جو کہ فیل مزارے کو بجزم کنن جزم دیتے ہیں وآن پنجس اور وہ پانچ ہیں لم ولمہ ولام امر ولائے نہیں وان شرطیہ ایک لم ہے ایک لمہ ہے ایک لام امر ہے ایک لائے نہیں ہے اور ایک ان شرطیہ ہے لم بھئی لم اب گردانوں کے اندر پڑ چکے ہیں گردانے بھئی لم کیا عمل کرتا ہے فیل مزارے کو جزم دیتا ہے اور اگر آخر میں نون اعرابی ہو تو اس کو گرا دیتا ہے کیونکہ نون اعرابی والے سیغوں میں جزم کس طرح آتا ہے فیل مزارے کا اعراب پڑا تھا نا آپ نے چار قسم پر ہے کتنی قسم پر چار اور وہاں نون اعرابی والے سیغوں میں جزم میں بھی نون اعرابی گرتا تھا اور نصب کے صورت میں بھی نون اعرابی گرتا تھا تو یہ لم جو ہے جزم دیتا ہے فیل مزارے کو تو لفظوں میں کیا عمل کیا جزم دیا اور معنی میں یہ عمل کرتا ہے کہ یہ فیل مزارے کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے یا ذریبو کا معنی ہے وہ پٹائی کرتا ہے یا کرے گا حال یا استقبال والا معنی لیکن جب لم آیا تو نفی بھی آگئی اور معنی بھی کونسا ہو گیا ماضی والا لم یا ذریب دیکھو لفظوں میں جزم آگیا آخر میں جزم آیا اور ترجمہ آپ کیا کریں گے اس نے پٹائی نہیں کی زمانہ ماضی آگیا بھئی نفی آگئی کہ پٹائی نہیں کی اور کس زمانے میں ماضی میں تو لم یا ذریب اور ما زارابہ دونوں کا ایک معنی ہے ما زارابہ کیا معنی؟ ما زارابہ زارابہ کونسا سیغہ ہے؟ ماضی کا ما زارابہ اس نے پٹائی نہیں کی اور لم یا ذریب اس کا بھی کیا معنی؟ اس نے پٹائی نہیں کی یہ دونوں ماضی ہیں لفظوں کے اعتبار سے ایک ماضی ہے ایک فعل مزارے لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں ماضی ہیں ما زارابہ بھی ماضی یہ لفظوں میں بھی ماضی ماضی کا سیغہ ہے اور لم یذرب یہ لفظوں میں تو فعل مزارے ہے لیکن معنی میں ماضی ہے بھئی تو لم یذرب کا کیا معنی اس نے نہیں مارا کس زمانے میں ماضی میں اب حال اور استقبال والا ترجمہ آپ نہیں کر سکتے طریقہ سمجھ میں آیا تو دیکھیں وہ پانچ ہیں لم لم کا بیان ہو گیا ولمہ بھی لم کی طرح ہے بھئی لمہ بھی یہ بھی فعل مزارے پر داخل ہوتا ہے اور فعل مزارے کو جذم دیتا ہے لما یذرب دیکھو اس نے جذم دے دیا اور یہ فعل مزارے کو یہ بھی ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے فعل مزارے میں تو کونسا معنی ہوتا ہے حال یا استقبال لیکن جب لمہ آ گیا تو اب یہاں بھی ماضی والا ترجمہ ہوگا لیکن فرق یہ ہے لم اور لمہ کے درمیان کہ لم جو ہے وہ ماضی کو پورا نہیں گھیرتا لم یذرب اس نے پٹھائی نہیں کی لیکن جب آپ کہیں لم ما یذرب یہ بات جب جس شخص نے زبان سے یہ جملہ بولا لم ما یذرب اس زمانے سے لے کر پیچھے ساری ماضی کا اس نے احاطہ کر لیا ساری ماضی کو گھیر لیا اور ترجمہ اب یوں نہیں کریں گے لم ما یذرب اس نے نہیں مارا نہیں اس نے ابھی تک نہیں مارا اس نے دیکھا ساری ماضی آگئی یا نہیں اس میں ساری ماضی آگئی کہ اس نے گزشتہ زمانے میں کسی بھی وقت پٹھائی نہیں کی ابھی تک یعنی زمانہ حال تک اس نے گزشتہ زمانے میں کوئی پٹھائی نہیں تو لم یذرب کا کیا معنی اس نے پٹھائی نہیں کی یہ بھی زمانہ ماضی لیکن یہ پورا زمانہ ماضی کا احاطہ نہیں کرتا پوری ماضی کو نہیں گھیرتا لیکن لم ما یذرب یہ کیا کرتا ہے پوری ماضی کو گھیر لیتا ہے اور پورے ماضی میں اس فیل کی نفی کر دیتا ہے اور نیز اس میں آگے اس کام کے ہونے کی امید بھی ہوتی ہے لم ما یذرب اس نے ابھی تک نہیں مارا معلوم ہوا آگے مارنے کی امید ہے کہ وہ پٹھائی کرے گا امید ہے تو لم ما کیا کرتا ہے وہ بھی دفی کا فائدہ دیتا ہے اور فیل مزارع کو کس معنی میں کرتا ہے ماضی کے معنی میں کرتا ہے اور نیز کیا فائدہ دیتا ہے کہ وہ پوری ماضی کا احاطہ کر لیتا ہے اور پوری ماضی کے اندر ہی اس فیل کی نفی کر دیتا ہے اور اس کے اندر امید بھی ہوتی ہے جیسے جیسے مثال سے بات سمجھ میں آئے گی اور زیادہ مثلا کوئی شخص کسی نے آپ سے پوچھا کہ کیا امیر المؤمنین سوار ہو گئے ہیں تو آپ جواب میں کہتے ہیں قام الامیر امیر المؤمنین کھڑے ہو گئے ہیں اٹھ گئے ہیں رکیبہ یرکبو کے معنی ہے سوار ہونا سواری پر سوار ہونا اور ابھی تک وہ سوار نہیں ہوئے امیر المؤمنین کھڑے ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک وہ سوار نہیں ہوئے تو دیکھو پوری ماضی کا احاطہ کر لیا کہ اس وقت سے لے کر ابھی تک سوار نہیں ہوئے اور آگے امید بھی آگئی کہ عن قریب وہ کیا ہوں گے سوار ہوں گے ابھی تک سوار نہیں ہوئے معلوم ہوا آگے وہ سوار ہوں گے تو کہتے ہیں وہ پانچ ہیں لم ولم ولام امر تیسرا لام امر ہے بھئی لام امر لام امر آپ گردانیں یاد کر چکے ہیں بھئی ایک امر حاضر معروف ہے اے ضرب اضربہ اضربو اضربی اضربہ اضربنا یہ امر حاضر ہے یہ مخاطب کے لئے ہوتا ہے جو سامنے موجود ہے اس کو حکم دیا جا رہا ہے اے ضرب تو پٹائی کر اے ضربہ تم دونوں پٹائی کرو اے ضربو تم سب پٹائی کرو اے ضربی تو ایک عورت پٹائی کر اے ضربہ تم دو عورتیں پٹائی کرو اور اے ضرب بنا تم سب عورتیں پٹائی کرو تو اس میں مخاطب کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں امر حاضر معروف امر حاضر معروف اور دوسرا ہے وہ امر غائب ہے بھئی اور اس میں غائب کے بھی سیغے آ جائیں گے اور متقلم کے بھی اور وہ لام کے ساتھ ہوتا ہے لام امر بھئی جیسے لی یا ضرب چاہیے کہ وہ پٹائی کرے تو امر حاضر کے سیغے کیا تھے اے ضرب اور غائب کا کیا ہے لی یا ضرب یہ لام جو آیا ہے یہ ہے لام امر یہ لام امر اور اس میں دیکھو دوسرے سے کام کو طلب کیا جا رہا ہے لی یا ضرب زیدن زید کو پٹائی کرنی چاہیے تو دیکھو زید سے پٹائی طلب کی جا رہی ہے اور زید حاضر نہیں سامنے موجود نہیں بلکہ غائب ہے تو یہ امر کون سا ہوا امر غائب اور یہ کس کے ساتھ آتا ہے لام امر لام امر اور یہ لام امر کیا کرتا ہے فیلِ مزارے کو جزم دیتا ہے لی یا ضرب کس طرح تھی گردان لی یا ضرب لی اضربا لی اضربو لی تازرب لی تازربا لی اضربنا لی اضرب لی نازرب متقلم کے سیغے بھی اس میں آگئے تو دیکھو یہ لام امر ہے یہ فیلِ مزارے کو جزم دیتا ہے ولائے نہی اور چوتھا ہے لائے نہی نہی کی جو لا ہے نہی کے لیے جو لا استعمال ہوتا ہے لا تذرب تو پٹائی نہ کر یہ لا کونسا ہے نہی والا اور یہ فیل مزارے کو جزم دیتا ہے ایک ہے نفی اور ایک ہے نہی نہی والا جو لا ہے وہ جزم دے گا لا تذرب تو پٹائی نہ کر اور جو نفی ہے لا تذرب لا تذرب اب مزارے کا اپنا ہی ترجمہ کریں گے کیا معنی دیکھو فرق کیسے ہوا لا تذرب کیسے پتا چلے گا کونسا لا نفی والا ہے اور کونسا نہی والا ہے ہاں شابش لا نہی جو ہے وہ آخر میں جزم دے گا لا تذرب اور نفی والا جزم نہیں دے گا فیل مزارے اسی طرح مرفوع رہے گا بھئی لا تذرب لا تذرب ترجمہ کریں تو پٹائی نہیں کرتا حال والا ترجمہ کرو یا مستقبل والا تو پٹائی نہیں کرے گا تو لا تذرب نہیں تھی تو اس میں رکا جا رہا تھا لا تذرب تو پٹائی نہ کر اور لا تذرب یہ نہیں نہیں ہے بلکہ یہ نفی ہے اور یہ فیل مزارے کے مطابق ترجمہ ہوگا اور فیل مزارے میں تو حال کا بھی احتمال ہوتا ہے اور مستقبل کا بھی تو دونوں ترجمے ٹھیک ہیں لا تذرب آپ پٹائی نہیں کر رہے یا آپ پٹائی نہیں کرتے دونوں ترجمے ٹھیک ہیں یا مستقبل والا لا تذرب آپ پٹائی نہیں کریں گے یہاں حکم نہیں دیا جا رہا ویسے ایک بات بیان کی جا رہی ہے تو نفی میں کیا ہوتا ہے خبر دی جاتی ہے اور نحی میں کسی چیز سے روکا جاتا ہے فرق سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں چوتھا جو ہے لا اے نہیں ہے نحی کا جو لا ہے وہ بھی جذم دیتا ہے وَإِن شَرْطِيَا اور پانچوہ جو ہے ان شرطیہ ہے ان شرطیہ وہ بھی کیا کرتا ہے فیل مزارے کو جذم دیتا ہے فیل مزارے کو اِن تَذَرِب اَذَرِب اِن تَذَرِب اگر تو پٹائی کرے گا تو میں بھی پٹائی کروں گا یہ ان جو ہے فیل مزارے کو جذم بھی دیتا ہے اور نیز اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے بلکہ ماضی پر بھی اگر یہ داخل ہو جائے تو ماضی کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دے گا اِن تَذَرِب اَذَرِب تَذَرِب کونسا سی غا مزارے اَذَرِب یہ بھی کونسا سی غا مزارے یہ جذم کیوں آیا اِن کی وجہ سے اِن کیا کرتا ہے فیل مزارے کو جذم دیتا ہے اِن تَذَرِب اَذَرِب تو اِن نے ایک تو لفظوں میں عمل کیا جذم دے دیا اور معنی میں عمل کیا کہ فیل مزارے کو کس کے ساتھ خاص کر دیا مستقبل فیل مزارے میں تو حال والا بھی ترجمہ ہو سکتا تھا اور مستقبل والا بھی لیکن اِن نے اس کو اَذَرِب تو میں بھی پٹائی کروں گا تو یہ اگر ماضی پر بھی داخل ہو جائے اس کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے اِن زَرَبْتَ زَرَبْتُ اِن زَرَبْتَ زَرَبْتَ کونسا سی غا ہے ماضی کا اور زَرَبْتُ یہ بھی ماضی والا اِن زَرَبْتَ زَرَبْتُ ترجمہ کریں ترجمہ وہی ہوگا اِن زَرَبْتَ اگر تم پٹائی کروگے زَرَبْتُ تو میں بھی پٹائی کروں گا تو دیکھا یہاں پر بھی یہ اِن نے ماضی کے ترجمہ کو ماضی کے معنی کو کس کے ساتھ خاص کر دیا مستقبل کے ساتھ اور نیز اِن میں اور یہ مقابل والے حروف میں یہ فرق ہے کہ وہ ایک ایک فیل کو جزم دیتے تھے لَمْ يَذْرِبْ ایک فیل کو جزم دیا لَمْ مَا يَذْرِبْ ایک فیل کو جزم دیا لِيَذْرِبْ ایک فیل کو جزم دیا لَا تَذْرِبْ ایک فیل کو جزم دیا لیکن ان دو فیلوں کو جزم دے سکتا ہے اگر پہلا بھی مزارے ہو اور آگے دوسرا بھی مزارے ہو تو دونوں کو جزم دے گا اِن تَذْرِبْ اَذْرِبْ اگر تو پٹائی کرے گا تو میں بھی پٹائی کروں گا دیکھئے بھئے کتاب پر کہتے ہیں وہ ان شرطیا اور پانچوں حرف جو جزم دیتا ہے وہ ان شرطیا ہے چون لَمْ يَنْسُرْ جیسے لَمْ يَنْسُرْ کیا معنی لَمْ يَنْسُرْ ترجمہ کریں نصرہ یانسورو کا معنی مدد کرنا تو لَمْ يَنْسُرْ جی کیا بات ہے سب کی آواز نہیں آ رہی ابھی تک بات نہیں سمجھ میں آئی شاید سب کو کیوں ترجمہ کرتے ہوئے گھبر آ رہے ہو لَمْ يَنْسُرْ یہ کونسا زمان آ جائے گا ماضی والا جی لَمْ يَنْسُرْ اس نے مدد نہیں کی زمانہ ماضی میں وَلَمْ مَا يَنْسُرْ ترجمہ کیجئے لَمْ مَا يَنْسُرْ اس نے ابھی تک مدد نہیں کی دیکھو پھر زمانہ ماضی آ گیا اور ماضی کا احاطہ بھی ہو گیا اور نیز امید بھی ہے کہ وہ کیا کرے گا مستقبل میں امید ہے وہ مدد کرے گا وَلَا تَنْسُرْ جی ترجمہ کیجئے جی امر نہیں بھئی امر کی مثال آپ کی کتابوں میں بھی نہیں ہیں ہے جی امر کی مثال ہونی چاہیے بھئی لِيَنْسُرْ ترجمہ کیجئے چاہیے کہ وہ مدد کرے دیکھو یہ لِيَنْسُرْ اور یہ بھی مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے وَلَا تَنْسُرْ وَلَا تَنْسُرْ تو مدد نہ کر نہیں ہے روکا جا رہا ہے کیسے پتا چلا نہیں ہے جب جزم ہے تو نہیں والا ترجمہ کرو اگر ہوتا لَا تَنْسُرُ پھر کیا ترجمہ ہوتا آپ مدد نہیں کرتے حال والا ترجمہ کرو یا حال والا دوسرا ترجمہ کرو آپ مدد نہیں کر رہے آپ مدد نہیں کر رہے حال ہے نا حال کی بات کرو آپ مدد نہیں کر رہے یا آپ مدد نہیں کرتے یا مستقبل والا ترجمہ کر لو لَا تَنْسُرُ آپ مدد نہیں کریں گے اور اگر ہو لَا تَنْسُرْ آپ کیا ترجمہ ہوگا آپ مدد نہ کریں لَا تَنْسُرْ آپ مدد نہ کریں یا تو مدد نہ کر روکا جا رہا ہے روکا جا رہا ہے تو لام امر یہ بھی فعل مزارے کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے لی انصر چاہیے کہ اسے مدد کرے دیکھو مستقبل کی بات ہے اور لا تنصر تو مدد نہ کر یہ بھی کس کی بات ہو رہی ہے مستقبل کی کہ مستقبل میں مدد نہ کر وَإِن تَنصُرْ انصر اگر تو مدد کرے گا انصر تو میں بھی مدد کروں گا بیدان کے اندر دو جملہ راود جان لے تو کہ ان جو ہے دو جملوں پر داخل ہوتا ہے راود رفتن کا معنی تا ہے جانا جانا رفتن کا معنی جانا راود جائے تو اند ہے جو دو جملوں پر جاتا ہے یعنی دو جملوں پر داخل ہوتا ہے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے کہ اندر دو جملہ راود ان جو ہے وہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے چون انتا ذریب آذریب اگر تو پٹائی کرے گا تو میں بھی پٹائی کروں گا جملے اول را شرط گویند پہلے جملے کو انتا ذریب یہ ہے شرط اور آذریب یہ ہے جزا اگر تو پٹائی کرے گا یہ ہے شرط تو میں بھی پٹائی کروں گا یہ ہے جزا جزا تو جملے اول را شرط گویند پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں و جملے دو امراج جزا اور دوسرے جملے کو جزا و این برائے مستقبل اگرچہ در ماضی راود اور این جو ہے وہ مستقبل کے لیے ہے اگرچہ در ماضی راود اگرچہ وہ ماضی میں داخل ہو ماضی پر بھی داخل ہو جائے تو اس ماضی کو یہ این کس معنی میں کر دے گا مستقبل کے معنی میں جیسے این زاربتہ زاربتو ترجمہ کیجئے اگر تو پٹائی کرے گا زاربتو میں بھی پٹائی کروں گا و این جا جزم تقدیری باود و این جا بھئی این تو کیا کرتا ہے جزم دیتا ہے اور یہاں تو ماضی کے سیغے آگئے تو کیا ان کو یہ جزم نہیں دے گا تو آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی آپ پڑ چکے ہیں یہ ماضی کیا ہے مبنی ہے بلکہ مبنی الاصل ہے ماضی کیا ہے مبنی الاصل ہے اور مبنی الاصل کے اندر اعراب ظاہر نہیں ہوتا تو لہٰذا یہاں پر بھی جزم ظاہر نہیں ہوگا تو کہتے ہیں و این جا جزم تقدیری باود اور یہاں پر جزم تقدیری ہوگا و این جا جزم تقدیری باود اور یہاں پر جزم تقدیری ہوگا زیرہ کے ماضی مورب نیست زیرہ کے اس لیے کے زیرہ کے اس لیے کے یہ زیرہ کا ترجمہ کر رہا ہوں کہتے ہیں و این جا جزم تقدیری باود اور یہاں پر جزم تقدیری ہوگا زیرہ کے ماضی مورب نیست اس لیے کہ ماضی مورب نہیں ہے اس لیے کہ تو این زربتہ زربتو تو اس کے اندر جذم لفظوں میں نہیں آئے گا بلکہ تقدیرن آئے گا کیا آئے گا آپ کے ذہنوں میں فوراً اشکال پیدا ہوگا کہ یہ جو تقدیرن اعراب ہے وہ تو معرب کے اندر آتا ہے یا معرب میں کیا آتا ہے اعراب یا لفظن یا تقدیرن اور مبنی کے اندر اعراب محلن آتا ہے بھئی مبنی کے اندر محل محل یعنی جگہ جگہ کے اعتبار سے مثلا میں کہتا ہوں جا انی حازا پہلے دوسرا دیکھیں جا انی زیدن یہ زیدن مرفو ہے کیونکہ یہ فائل ہے جاہ کے لئے اور فائل کیا ہوتا ہے مرفو تو یہ زیدن مرفو ہے اور لفظن لفظن یعنی تلفز سے بھی آپ کو رفع کا پتہ چل رہا ہے یا نہیں زیدن زیدن جی اعراب کا پتہ چل رہا ہے زیدن میں نے کیا پڑا رفع زیدن نصب زیدن جر تو دیکھو تلفز سے ہی اعراب کا پتہ چلے اس کو اعراب لفظی کہتے ہیں جا انی زیدن یہ زید مرفو ہے اور کونسا مرفو ہے لفظن یعنی تلفز سے ہی پتہ چل رہا ہے اور کبھی رفع یا نصب یا جر تقدیرا ہوتا ہے جیسے جا انی القاضی جا انی القاضی آیا میرے پاس قاضی اب القاضی یہ فاعل ہے زید کی جگہ القاضی میں فاعل لیایا تو اس پر رفع ہے لیکن رفع لفظوں میں نظر آرہے آپ کو نہیں بلکہ تقدیرا ہے تو یہاں تلفز سے رفع کا پتہ نہیں چل رہا بلکہ یہ رفع تقدیرا ہے تو جو لفظن اور تقدیرا اعراب ہوتا ہے یہ کس کے اندر ہوتا ہے معرب میں توجہ ہے لفظن بھی اعراب کس میں معرب میں اور تقدیرا بھی معرب میں لفظن کا کیا معنی کہ تلفز سے یہ اعراب کا پتہ چلے اور تقدیرا کا کیا معنی فرض کر لیں رفع یا نصب یا جر آ چکا ہے لفظوں سے اس کا پتہ نہیں چل رہا تو بس حاصل کلام یہ کہ معرب کے اندر اعراب لفظن بھی ہو سکتا ہے اور تقدیرا بھی جبکہ مبنی کے اندر اعراب محلن آتا ہے محلن جیسے یہی پر اب میں زید کی جگہ حازہ لے آتا ہوں اور حازہ آپ نے پڑا ہے یہ اس میں غیر متمکن ہے یہ مبنی ہے یہ اعراب کو جگہ نہیں دیتا تو جانی حازہ جانی آیا میرے پاس یہ یعنی یہ شخص تو حازہ اس میں اشارہ ہے اور یہ فائل بن رہا ہے کس کا جاہ کا تو اس کا اعراب کیا ہوگا ہے مرفو ہی کیونکہ فائل ہے فائل کیا ہوتا ہے مرفو تو ہے تو مرفو ہی لیکن محلن ہے محل کا معنی ہے جگہ جگہ یعنی یہ جگہ رفے والی ہے اگر کوئی مورب آتا تو رفا نظر بھی آ جاتا جانی زیدن دیکھا مورب آیا رفا ظاہر ہوا کے نہیں ہوا تو مورب آتا تو رفا ظاہر ہو جاتا لیکن مورب نہیں آیا اس وقت کیا آیا حازہ جانی حازہ تو یہ کس جگہ پر آیا فائل کی جگہ پر اور فائل کا اعراب کیا ہوتا ہے مرفو تو اس کو کہیں گے یہ مرفو ہے محلن محل کا کیا مانا جگہ یعنی یہ جگہ کے اعتبار سے اس پر رفا ہے جگہ کے اعتبار سے مرفو ہے لفظوں کے اعتبار سے نہیں ہے یعنی لفظوں میں رفا نظر نہیں آ رہا تو معرب میں اعراب کیسے آئے گا لفظن یا تقدیرا اور مبنی میں اعراب کیسے آئے گا محلن تو یہاں پر بھی کتاب میں کیا آیا کہ یہاں پر جزم تقدیری ہے جزم حالانکہ ذکر کس کو کر رہے ہیں فائل ماضی کو اور فائل ماضی تو مبنی ہے تو کیا کہنا چاہیے تھا کہ جزم یہاں محلن ہے لیکن انہوں نے تقدیرا کہا تو جواب یہ کہ یہ کلام مجاز پر محمول ہے کس پر محمول ہے مجاز پر محمول ہے یعنی تقدیرا حقیقی معنی مراد نہیں بھئے دیکھو ایک ہے حقیقت ایک ہے مجاز ایک لفظ کو جس معنی کے لیے مقرر کیا جائے اُسی معنی میں استعمال کریں تو اس کو کہتے ہیں حقیقت اور دوسرے معنی میں استعمال کریں تو اس کو کہتے ہیں مجاز جیسے شیر شیر جو ہے وہ ایک جنگلی درندے کا نام ہے شیر ایک جنگلی درندے کا نام ہے لیکن کبھی کبار بہادر آدمی کو بھی شیر کہہ دیتے ہیں تو شیر کا لفظ کس کے لیے مقرر ہے جنگلی درندے کے لیے اردو زبان میں اسے جنگلی درندے کے لیے مقرر کیا گیا لیکن یہی لفظ کبھی بول دیتے ہیں کس کے لیے بہادر آدمی کے لیے اب بہادر آدمی کے لیے تو شیر کا لفظ نہیں مقرر کیا گیا تھا لیکن چونکہ وہ شیر جیسا بہادر ہے لہذا اس بہادر آدمی کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں شیر مثلا دیکھو میں آپ کے پاس آیا اور آپ کو بتایا کہ آج میں چڑیا گھر گیا تھا وہاں میں نے شیر دیکھا تو اس شیر سے کونسا معنی مراد ہے جنگلی درندہ یعنی جس کے لیے اس لفظ کو مقرر کیا گیا تھا وہی معنی مراد ہے تو اس کو کہتے ہیں حقیقت لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے اور دوسری صورت کہ کوئی آپ کا ساتھی کمرے کے اندر داخل ہوا اور میں نے کہا شیر آ گیا اب دیکھو بھئی کمرے میں کوئی جنگلی درندہ داخل ہوا نہیں تو معلوم ہوا یہاں شیر کا کونسا معنی مراد ہے بہادر آدمی مراد ہے یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ کہ بہادر آدمی کمرے میں داخل ہوا ہے تو یہ شیر کا حقیقی معنی نہیں تو اس کو پھر کہتے ہیں مجازی معنی کیا کہتے ہیں مجازی تو لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو تو اس کو کہتے ہیں حقیقت اور لفظ کسی دوسرے معنی میں استعمال ہو تو اس کو کہتے ہیں مجاز تو یہاں پر بھی مصنف نے تقدیری کا لفظ بولا مجازن تقدیری کہا مجازن یعنی مراد یہ ہے مصنف بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اعراب لفظوں میں نہیں ہوگا تقدیری کا لفظ بول کر بھئی تقدیری بھی لفظوں میں نہیں ہوتا اور محلن اعراب بھی لفظوں میں نہیں تو یہاں تقدیری کا کیا معنی کر لیں فرض کرنا وہ تو اس کا حقیقی معنی ہے کہ اعراب لفظوں میں نہیں ہے اعراب لفظوں میں نہیں ہوگا اور محلن میں بھی کیا ہوتا ہے اعراب لفظوں میں نہیں تو یہ تقدیر حقیقی معنی میں استعمال نہیں کیونکہ اگر حقیقی معنی مراد ہو وہ تو صرف کس میں آتا ہے معرب میں آتا ہے معرب میں اعراب لفظاں بھی ہو سکتا ہے اور تقدیراں بھی مبنی میں تو اعراب تقدیرن نہیں ہوتا تو ہم کیا کہیں گے یہاں تقدیرن سے کیا مراد ہے مجازی معنی مراد ہے کیا معنی کیس طرح کریں گے ترجمہ کہ اعراب لفظوں میں نہیں ہوگا اعراب لفظوں میں نہیں ہوگا اب یہ تقدیری اعراب کو بھی شامل اور محلی اعراب کو بھی شامل یعنی دونوں اس میں داخل ہو جاتے ہیں تو مصنی بس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں اعراب لفظوں میں نہیں ہوگا کیونکہ فیل ماضی ہے اور فیل ماضی تو معرب نہیں ہے بلکہ وہ تو مبنی ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَإِن جَا جَزْمْ تَقْدِيرِ بَوَد اور یہاں پر جزم جو ہے تقدیری ہوگا یعنی لفظوں میں نہیں ہوگا یوں ترجمہ کریں اور یہاں پر جزم لفظوں میں نہیں ہوگا زیرا کہ ماضی معرب نہیں ہے اس لئے کیونکہ ماضی معرب نہیں ہے بھئی ان حرف شرط ہے اور یہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے پہلے جملے کو کہتے ہیں شرط اور دوسرے کو کہتے ہیں جزا یہ انتاظریب یہ کونسا جملہ شرط اور آزریب یہ جزا اور آپ آگے چل کر پڑھیں گے کہ شرط کی جزا پر فا داخل کرتے ہیں شرط کی جزا پر فا داخل کرتے ہیں فا داخل کرتے ہیں اب فا کہاں لائیں گے اور کہاں نہیں لائیں گے تو آپ کو کچھ جگہیں بتلا رہے ہیں بھئی چونکہ یہ ابتدائی کتاب ہے پوری گہری بات وہ نہیں کرتے بس آسان سی چند باتیں ذکر کر دیتے ہیں کہ طالب علم کچھ باتیں کم از کم اس درجے میں یاد کر لے باقی تفصیل اگلی بڑی کتابوں میں آ جائے گی اگر ہر چیز وہ یہاں بیان کرنا شروع کر دیں پھر تو ابتدائی طالب علم مشکل میں پڑ جائے گا وہ تو یاد ہی نہیں کر سکے گا تو چند جگہیں انہوں نے بتا دی کہ کچھ جگہیں جہاں پر فا کا لانا ضروری ہے وہ یہ جگہیں ہیں ساری بھی نہیں ذکر کی ان میں سے چند ایک ذکر کر دیں اور باقی تفصیل کہاں آ جائے گی بڑی کتابوں کے اندر آگے جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو میں نے کیا بتلایا کہ ان کیا ہے حرف شر اور یہ کتنے جملوں پر داخل ہوتا ہے دو جملوں پر تو پہلے جملے کو کہتے ہیں شر دوسرے کو کہتے ہیں جزا اور جزا پر فا لے کر آتے ہیں لیکن ہمیشہ نہیں کبھی فا لاتے ہیں اور کبھی فا نہیں لاتے تو یہاں یاد رکھیں تین قسم کے مقامات ہیں کچھ جگہ بعض اوقات بعض اوقات فا کا لانا لازم ہوتا ہے اور بعض اوقات فا کا چھوڑنا لازم ہوتا ہے آپ فا لا ہی نہیں سکتے اگر لائیں گے تو کلام عرب کے اعتبار سے آپ غلط ہی کریں گے اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر فا لے آئیں تو بھی ٹھیک نہ لائیں تو بھی ٹھیک تو کتنی قسم کی جگہیں ہو گئیں تین کچھ جگہیں وہاں کچھ جگہیں وہ جہاں فا کا لانا لازم یعنی ضروری ہے اور کچھ جگہیں ہیں جہاں فا کا نہ لانا ضروری ہے اور کچھ جگہیں ہیں جہاں پر فا لائیں تو بھی ٹھیک تو بھی درست ہے اور فا نہ لائیں تو بھی درست ہے بھئی آپ پوری تفصیل نہیں بیان کر رہے بس صرف اتنا ان میں سے ایک جگہ بتا دی کہ یہ چار قسم کے جملے اگر جزا بنیں تو ان پر فا کا لانا لازم ہے ان کتنے جملوں پر داخل ہوگا ادھر دیکھو بھئی ان کتنے جملوں پر داخل ہوگا دو یہ ہے پہلا جملہ اور یہ ہے دوسرا جملہ تو پہلے جملے کو کیا کہتے ہیں شرق اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں جزا اس جزا پر فا لے کر آتے ہیں تو چند جگہیں مصنف ذکر کریں گے جہاں فا کا لانا لازم ہے جہاں فا کا لانا لازم ہے وہ کونسی جگہ ہیں دیکھئے بھئی کہتے ہیں وہ بھی دان کے اور تو جان لے کے چون جزائے شرط کہ جب شرط کی جزا جو ہے جملہ اسمیاں باشت کونسا جملہ ہو جملہ اسمیاں یہ کس کی بات کر رہے ہیں شرط کی جزا یعنی جو جزا ہے جو دوسرا جملہ ہے اگر وہ کیا ہو جملہ اسمیاں ہو یا امر یا وہ کیا ہو امر ہو یا نہیں یا وہ کیا ہو نہیں ہو یا دعا یا جزا کیا ہو دعا تو فا در جزا آوردن لازم بابد تو فا کو جزا میں لانا لازم ہوگا اگر جزا کیا ہو جملہ اسمیاں ہو یا امر ہو یا نہیں ہو یا یا دعا ہو تو پھر فا کا لانا لازم ہوگا دیکھئے بھئے کہتے ہیں چون جزا شرط جملہ اسمیاں باشد یا امر یا نہیں یا دعا فا در جزا آوردن لازم بابد چون جزا شرط جب شرط کی جزا جملہ اسمیاں باشد جملہ اسمیاں ہو یا امر یا امر ہو یا نہیں یا نہیں ہو یا دعا یا دعا ہو فا در جزا آوردن لازم بود تو فا کو جزا میں لانا لازم ہوگا چنانکہ گوئی جیسے کہ آپ کہتے ہیں انت اتینی فانت مکرمن اتا یا اتی کا معنی ہے آنا انت اتینی اگر آپ میرے پاس آئیں گے فانت مکرمن تو آپ معزز ہیں بھئی انت اتینی اگر آپ میرے پاس آئیں گے فانت مکرمن تو آپ معزز ہیں مکرم جس کا اکرام کیا جائے جس کی عزت کی جائے ترجمہ پہ نظر ہے انت اتینی اگر آپ میرے پاس تشریف لائیں گے فانت مکرمن تو آپ معزز ہیں آپ معزز آدمی ہیں آپ سے یہی امید ہے کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں تو انت اتینی فانت مکرمن اگر آپ میرے پاس تشریف لائیں گے فانت مکرمن تو آپ معزز ہیں یہ دیکھو فا لے کر آئے فا انتا مکرمن اور کس پر لائے جزا پر اور جزا کونسا جملہ ہے جملہ اسمیا آنتا مکرمن انتا ہے مبتدہ اور مکرمن ہے اس کی خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا اور انتا تینی یہ ہے شرط تو جزا کیا آئی انتا مکرمن جملہ اسمیا تو اس پر فا کا لعنہ لازم ہے انتا تینی فا انتا مکرمن اسی لئے فا لائی گئی فا کے بغیر آپ لائیں تو کلام غلط ہے انتا تینی انتا مکرمون یوں کہنا صحیح نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی دوسری مثال وَإِن رَأَيْتَ زَيْدًا فَأَكْرِمْهُ اِن رَأَيْتَ زَيْدًا اگر آپ زید کو دیکھیں فَأَكْرِمْهُ تو اس کا اکرام کیجئے اَكْرِمْ اَمَرْ آگیا اِن رَأَيْتَ زَيْدًا یہ ہے شرط فَأَكْرِمْهُ یہ ہے جزا اور جزا کونسا صیغہ آیا امر تو یہ امر آگیا اور جزا جب بھی امر ہو تو اس پر فاکلانا لازم اس لئے فالا لے آئے وَإِن رَأَيْتَ زَيْدًا فَأَكْرِمْهُ اور اگر آپ زید کو دیکھیں تو اس کا اکرام کرنا یعنی اس کی عزت کرنا وَإِن اَتَاكَ عَمْرٌ فَلَا تُحِنْهُ اگر اگر آپ کے پاس عمر آئے فَلَا تُحِنْهُ تو اس کی احانت نہ کرنا اس کی بے عزتی نہ کرنا اِن اَتَاكَ عَمْرٌ یہ ہے شرط فَلَا تُحِنْهُ یہ ہے جزا اور جزا دیکھو نہیں ہے فَلَا تُحِنْهُ اس کی احانت نہ کرنا اس کی بے عزتی نہ کرنا تو اس لئے اس پر فاکلانا لازم ہے وَإِن اَتَاكَ عَمْرٌ فَلَا تُحِنْهُ اور اگر آپ کے پاس عمر آئے تو اس کی بعزتی مت کرنا وَإِنْ أَكْرَمْتَنِي فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرَا اِنْ أَكْرَمْتَنِي اگر آپ میرا اکرام کریں گے فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرَا تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے اگر آپ میرا اکرام کریں گے تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے اِنْ أَكْرَمْتَنِي یہ ہے شرق اور فجزاک اللہ خیرہ یہ ہے جزا اور جزا کیا ہے دعا ہے دعا دے رہا ہے نا فجزاک اللہ خیرہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے تو جزا کیا واقع ہوئی دعا اور جزا جب بھی دعا ہو تو اس پر فاکلانا لازم ہے ضروری ہے اس لئے فا لائے ان اکرمتنی فجزاک اللہ خیرہ یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو اور بھی جگہیں ہیں بھئی جہاں فاکلانا لازم ہے لیکن مصنف نے بس چونکہ ابتدائی کتاب ہے مختصر بات کی دو چار جگہیں بتا دیں طالب علم کم از کم ان کو یاد کر لے گا اگلے درجے میں جائے گا وہاں مزید تفصیل آ جائے گی تو کچھ پہلے یاد کی ہوں گی کچھ اور یاد کر لے گا طریقہ سمجھ میں آیا ضابطہ یاد رکھو بھئی کہ کیسے پتا چلے گا فاکلانا ضروری ہے یا ضروری نہیں آسان سا ضابطہ ہے ان جو ہے نا ان یہ یہ آپ نے پڑا ان تنصر انصر یا ان زربتہ زربتو اگر آپ پٹائی کریں گے تو میں بھی آپ کی پٹائی کروں گا یہ جو ان ہے یہ شرط میں بھی عمل کرتا ہے اور جزا میں بھی شرط کو بھی جزم دیتا ہے اور جزا کو بھی جزم دیتا ہے تو آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ان نے جزا کے معنی میں یعنی اس کے زمانے میں کوئی تبدیلی کی ہے یا تبدیلی نہیں کی توجہ ہے پہلا جملہ کیا شرط دوسرا جزا میں جزا کی بات کر رہا ہوں کہ ان جزا کے اندر بھی عمل کرتا ہے تو ان نے اگر جزا کے معنی میں تبدیلی پیدا کی ہے تو اچھا ہاں بھئی دیکھو پہلا جملہ کیا شرط دوسرا جزا یہ شرط اور جزا دو جملے ہیں ان کے درمیان ربط چاہیے کیا چاہیے ربط اور جوڑ چاہیے جملے میں بات پوری ہو جاتی ہے زیدن قائم بات پوری ہو گئی عمرن جالس عمر بیٹھا ہوا ہے زیدن قائم زید کھڑا ہے عمرن جالس عمر بیٹھا دیکھو ہر ہر جملے میں بات پوری ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کے محتاج نہیں زیدن قائم بات پوری ہو گئی عمرن جالس بات پوری ہو گئی کہ عمر بیٹھا ہوا ہے جملے کو کسی دوسرے جملے سے جڑنے کی ضرورت نہیں لیکن شرط اور جزا جب آپ بناتے ہیں ایک کو بناتے ہیں شرط ایک کو بناتے ہیں جزا تو دونوں میں ربط چاہیے دونوں جملوں میں ربط چاہیے جوڑ چاہیے پھر جب ربط اور جوڑ ہوگا تب ہی پہلے کو کہیں گے شرط اور دوسرے کو کہیں گے جزا اگر ربط ہی نہیں تو پھر شرط اور جزا بھی نہیں بان سکتے بھئی توجہ ہے تو ان کتنے جملوں پر داخل ہوتا ہے دو پہلے کو شرط دوسرے کو جزا کہتے ہیں اور دونوں میں کیا ضروری ربط ضروری دونوں میں ربط ضروری اور یہ جو فا ہے یہ ربط دینے کے لیے لائی جاتی ہے فا کس لیے لائی جاتی ہے ربط دینے کے لیے لائی جاتی ہے تو آپ نے فا کے لانے سے پہلے غور کرنا ہے کہ ربط آ چکا کہ ربط نہیں آیا اگر ربط آ چکا پھر فا لانے کی ضرورت نہیں اور اگر ربط نہیں آیا تو پھر فا لے آؤ تاکہ ربط آ جائے شرط اور جزا میں توجہ ہے آپ ایک جملے کو کیا بنانا چاہتے ہیں شرط اور دوسرے کو جزا تو دونوں میں ربط چاہیے تو لہٰذا دیکھ لیں کہ دونوں کے اندر ربط آیا ہے یا نہیں اگر ربط آ چکا پھر فا لانے کی ضرورت نہیں اور اگر ابھی تک ربط نہیں آیا تو پھر کیا لے آؤ فا لے آؤ تاکہ ربط آ جائے اب ربط کیسے آئے گا آپ نے یہ غور کرنا ہے آپ نے پڑھا کہ ان شرط میں بھی عمل کرتا ہے اور جزا میں بھی تو پہلا جملہ کیا شرط دوسرا جزا تو اس جزا کی میں بات کر رہا ہوں آپ نے دیکھنا ہے کہ ان نے جزا کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا کی یا تبدیلی پیدا نہیں کی اگر تبدیلی پیدا کر دی ہے جزا کے معنی میں کس نے ان نے کس میں تبدیلی پیدا کی ہے جزا توجہ سے بھئی شرط کی بات نہیں کر رہا اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ ان نے جزا کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا کی یا تبدیلی پیدا نہیں کی اگر ان نے جزا کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دی ہے تو ربط آ چکا تو اور اگر تبدیلی پیدا نہیں کی تو ربط نہیں آیا پھر فا کو لانا لازم ہے توجہ ہے اب دیکھو ذرا ان مثالوں پر نظر رکھو اِن تَعْتِنِي فَأَنْتَ مُقْرَمُن اگر آپ میرے پاس آئیں گے فَأَنْتَ مُقْرَمُن تو آپ تو مکرم آدمی ہیں آپ تو معزز آدمی ہیں توجہ ہے ذرا صرف اَنْتَ مُقْرَمُن جزا پر نظر رکھو شرط کو ختم کر دو اَنْتَ مُقْرَمُن ترجمہ کرو آپ معزز آدمی ہیں آپ اَن کے ساتھ جوڑ کر دیکھو ترجمہ میں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں اِن تَعْتِنِي فَأَنْتَ مُقْرَمُن اگر آپ میرے پاس تشریف لاتے ہیں تو آپ تو آپ معزز آدمی ہیں پہلے بھی یہی ترجمہ تھا آپ معزز آدمی ہیں اب بھی کیا ترجمہ ہے آپ معزز آدمی ہیں ترجمہ میں کوئی فرق نہیں پڑا معلوم ہوا ربط نہیں آیا لہٰذا اَنْتَ مُقْرَمُن کا ترجمہ پہلے کیا تھا آپ معزز ہیں آپ عزتدار آدمی ہیں اور اِن تَعْتِنِي فَأَنْتَ مُقْرَمُن اب بھی ترجمہ کیا ہے کہ آپ اگر آپ میرے پاس تشریف لاتے ہیں تو آپ معزز آدمی ہیں اب بھی وہی ترجمہ کر رہے ہیں تو معلوم ہوا اِن نے اَنْتَ مُقْرَمُن جو جزا ہے اس کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی جب تبدیلی پیدا نہیں کی معلوم ہوا ربط نہیں آیا جب ربط نہیں آیا تو اب ربط چاہیے تو کیا لے آؤ فَا لَعْفَا کَلَانَا لَازِم ہے اسی لئے فَأَنْتَ مُقْرَمُن کہا اِن تَعْتِنِي فَأَنْتَ مُقْرَمُن اگر آپ میرے پاس تشریف لاتے ہیں تو آپ تو معزز آدمی ہیں یعنی مجھے آپ سے یہی امید ہے اچھا یاد رکھو جو تبدیلی ہوگی نا وہ زمانے کے اعتبار سے ہوگی تبدیلی یعنی زمانے کو بدل لے گا خال کی جگہ مثلاً مستقبل لے آتا ہے یا ماضی کی جگہ کیا لے آتا ہے مستقبل اِن زاربتہ زاربتہ ترجمہ کریں اگر تو پٹائی کرے گا تو میں بھی کروں اِن زاربتہ یہ تو ہے شرط اس کی میں بات نہیں کر رہا لیکن پھر اس میں بھی دیکھ لو اِن زاربتہ سیغہ کونسا ماضی ترجمہ کونسا کر رہے ہو مستقبل والا یہ ترجمہ کس نے بدلا اِن نے اس نے معنی میں تبدیلی پیدا اِن زاربتہ اگر آپ پٹائی کرو گے زاربتو تو میں بھی پٹائی کروں گا سیغہ کونسا زاربتو سیغہ ہے ماضی کا اور ترجمہ کونسا کر رہے ہو مستقبل والا یہ کیوں کر رہے ہو اِن کی وجہ سے معنی میں تبدیلی پیدا کر دی ہے جب تبدیلی پیدا کر دی ہے تو ربط آ چکا جب ربط آ چکا فال آنے کی ضرورت نہیں لہذا اسی لئے آپ دیکھیں کتاب میں تھا اِن زاربتہ زاربتو وہاں فال لے کر نہیں آئے بات سمجھ میں آرہی اگلی مثال دیکھیں اِن رَأَئِتَ زَیْدًا فَأَكْرِمْهُ اگر تُو زید کو دیکھے فَأَكْرِمْهُ تو اس کا اکرام کر جی زرہ فَأَكْرِمْ کو لے آئے جزا اس کے معنی کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں اِن نے تبدیلی کی یا نہیں اس کا ترجمہ کریں صرف جزا کا اکیلی جزا کا اَكْرِمْ ترجمہ کریں تُو اس کا اکرام کر تُو اس کا اور اب جزا بنا کر پھر دیکھیں ترجمہ میں کوئی فرق آتا ہے یا نہیں اِن رَأَئِتَ زَیدًا فَأَكْرِمْ اگر تُو زید کو دیکھے تو اس کا اکرام کر ترجمہ میں کوئی فرق آیا نہیں بھئی دیکھو اِن کس معنی میں کر دیتا ہے فعل مزارے کو مستقبل لیکن یہاں تو فَأَكْرِمْ ہے اکرِمْ کونسا سیغہ عمر اور عمر ہوتا ہی کس معنی میں ہے مستقبل کے معنی میں تو اِن نے زمانے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی جب تبدیلی پیدا نہیں کی تو ربط نہیں آیا جب ربط نہیں آیا تو ربط تو چاہیے پھر کیا لے آو فَا لے آو تو اِن رَأَئِتَ زَیدًا فَأَكْرِمْ اگر تُو زید کو دیکھے عزتی مت کرنا اس کی احانت نہ کرنا جزا کیا ہے فَلَا تُوہِنْهُ اس کا ترجمہ کریں صرف جزا کا اکیلی جزا کا لَا تُوہِنْهُ تو اس کی توہین نہ کر احانت نہ کر اور یہاں دیکھو کونسا زمانہ ہے مستقبل والا تو اس کی احانت نہ کر کونسا زمانہ ہے تو نحی میں ہوتا ہی مستقبل والا زمانہ ہے تو اِن کے آنے سے زمانے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی پہلے بھی مستقبل والا زمانہ تھا اب بھی کونسا زمانہ ہے لہٰذا ربط نہیں آیا تو اب کیا لے آؤ فَا تو اس لئے فعل آئے وَإِنْ أَتَاكَ عَمْرٌ فَلَا تُوہِنْهُ اگلا جملہ اِنْ اَقْرَمْ تَنِی فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرَا اگر تو میرا اکرام کرے تو اللہ تجھے جزائے خیر دے جی جزا کیا ہے جزا یہاں کونسا جملہ ہے جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ اس کو ذرا ترجمہ کریں بغیر جزا بنائے ویسے ترجمہ کریں کسی کو کہا جائے جزاک اللہ خیرہ کیا ترجمہ ہوتا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے یعنی کس زمانے میں مستقبل میں تو یہاں تو پہلے مستقبل والا معنی ہے لہٰذا ان نے اس کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی لہٰذا اب کیا لانا پڑے گی فَا تو اس لئے کہا ایک مثال پیچھے آئی تھی وہ بھی ذرا دیکھ لیں پیچھے آیا تھا اگر تو پٹائی کرے گا تو میں بھی پٹائی کروں گا جی ان نے آزرب کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا کی جی کیا تبدیلی پیدا کی سیغہ پہ غور کرو این تازرب آزرب تازرب بھی کونسا سیغہ مزارے کا آزرب بھی کونسا سیغہ مزارے کا تو یہاں دونوں احتمال ہیں دیکھا جائے تو تبدیلی پیدا کر دی اس نے معنی میں کس طرح پہلے مزارے میں حال اور استقبال دونوں زمانوں کا احتمال تھا لیکن ان کے بعد اب صرف کون سا ترجمہ کریں گے مستقبل والا کریں گے دیکھا جائے تو یہاں پر معنی میں تبدیلی آ چکی ہے ان نے اپنا اثر دکھا دیا ہے لہٰذا جب تبدیلی آ گئی ہے تو اب ربط آ چکا جب ربط آ چکا افحال آنے کی ضرورت نہیں اسی لئے آپ نے دیکھا انتازرب آزرب اور دیکھا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑا ان کے آنے سے ان کے آنے سے کیوں کیونکہ مستقبل کا معنی تو آزرب کے اندر پہلے بھی تھا اور اب بھی کونسا معنی ہے مستقبل والا تو بائی لحاظ دیکھا جائے کہ مزارے میں تو مستقبل والا معنی پہلے بھی ہوتا ہے تو ان کے آنے سے کوئی نیا زمانہ اس میں نہیں آیا بائی لحاظ دیکھا جائے تو ربط نہیں آیا لہذا فا لے آؤ تو جب فیلے مزارے ہو اس میں دونوں صورتیں ہیں فا لانا بھی جائز اور نہ لانا بھی جائز فا نہیں لائیں گے کیوں نہیں لائیں گے کیونکہ ربط آ چکا کیا ربط آیا پہلے حال اور استقبال دونے احتمال تھے اب مزارے صرف کس کے ساتھ خاص ہوا تو اس اعتبار سے اثر پڑ گیا ہے مانا بدل گیا ہے لہذا فا لانے کی ضرورت نہیں اور دیکھا جائے بائی لحاظ دیکھا جائے کہ مستقبل کا مانا تو مزارے میں پہلے سے موجود تھا کوئی فرق نہیں پڑا ان نے کوئی اثر نہیں ڈالا تو ربط نہیں آیا تو ربط کے لئے کیا لے آؤ فا تو جب ان کی جزا فیلے مزارے ہو تو اس پر فا کا لانا بھی جائز اور نہ لانا بھی جائز انتظریب ازریب یوں بھی صحیح ہے بغیر فا کے اور انتظریب فا ازریب فا کے ساتھ بھی صحیح ہے بات سب کو سمجھ میں آگئی حاصل کلام یہ کہ آج آپ نے ان حروف کے بارے میں پڑا جو فیلے مزارے کو جزم دیتے ہیں انہوں نے بتلایا وہ پانچ حروف ہیں لم لمہ لام امر لائن نحی اور ان شرطیا لم جو ہے فیلے مزارے پر داخل ہوتا ہے اور اس کو جزم دیتا ہے اور اس کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے لمہ بھی فیلے مزارے کو جزم دیتا ہے اور اس کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے لیکن لم اور لمہ میں یہ فرق ہے کہ لمہ سارے زمانے ماضی کا احاطہ کر لیتا ہے اور نیز اس میں آگے اس کام کے ہونے کی امید ہوتی ہے لَمَّا يَذْرِبْ کیا مانا اس نے ابھی تک پٹائی نہیں کی معلوم وہ پورے زمانہ ماضی کا احاطہ ہو گیا کہ اس نے زمانہ ماضی میں پٹائی نہیں کی اور آگے امید ہے کہ وہ پٹائی کرے گا تو اس کے بعد لامِ عمر تھا لامِ عمر آپ نے پڑھا ہے لیَذْرِبْ لیَذْرِبَا لیَذْرِبُ جو نہیں جو غائب کے سیغوں میں لامِ عمر آتا ہے اور یہ بھی فیلِ مزارے کو جزم دیتا ہے اور اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اگلا ہے لائے نہیں لائے نہیں جو کسی کام سے روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں لَا تَذْرِبْ تُو پٹائی نہ کر یہ بھی فیلِ مزارے کو جزم دیتا ہے اور فیلِ مزارے کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اب حال والا ترجمہ نہیں ہو سکتا اور آخری ہے ان شرطیہ ان شرطیہ انہوں نے بتایا کہ یہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے پہلے کو شرط کہتے ہیں اور دوسرے کو جزا اور یہ شرط اور جزا دونوں میں عمل کرتا ہے دونوں میں فیلِ مزارے ہو تو دونوں کو کیا کرے گا یہ جزم دے دے گا جزم دے گا جزم دے گا اور یہ اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اگرچہ ماضی ہی کیوں نہ ہو اِن ذَرَبْ تَذَرَبْ تُو کیا ترجمہ کریں گے اگر تو پٹائی کرے گا تو میں بھی یہ پٹائی کروں گا تو ماضی پر بھی ان داخل ہو جائے اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے اور پھر انہوں نے بتلایا کہ شرط کی جو جزا ہے اس پر فا کا لانا واجب ہے کتنی صورتوں میں چار صورتوں میں اگر شرط کی جزا کیا ہو جملہ اسمیہ ہو یا عمر ہو یا نہیں ہو یا دعا ہو تو پھر فا کا لانا واجب ہے میں نے ذابطہ بتلا دیا کہ ان جو ہے وہ جزا میں عمل کرتا ہے آپ جزا میں غور کر لیں کہ ان نے اس کے زمانے میں کوئی تبدیلی پیدا کی یا تبدیلی پیدا نہیں کی اگر ان نے اس جزا کے معنی میں یعنی اس کے زمانے کو بدل دیا ہے معلوم ہوا ربط آ چکا شرط اور جزا کے درمیان اب فا لانے کی ضرورت نہیں اور اگر ان نے جزا کے معنی میں یعنی اس کے زمانے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی تو ربط ابھی تک نہیں آیا لہذا اس صورت میں فا کا لانا ضروری ہے واجب ہے اور اگر اگر شرط کی جزا فیل مزارے ہو تو فیل مزارے کے اندر دونوں احتمال ہیں دیکھا جائے تو معنی میں تبدیلی آ چکی اور دیکھا جائے تو تبدیلی نہیں آئی تو لہذا وہاں دونوں صورتیں جائز ہیں فا کا لانا بھی جائز اور نہ لانا بھی جائز ہے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حادہ ہوا المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام حالام